بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانشم شاد مانگٹ ناظرین یہ سوچنا اور کہنا بہت آسان ہے کہ پاکستان چھوڑ کر انڈیا جا کے بسا جائے تو وہ آپ کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے یہ تو ممکن ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کر یورپ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں یا برطانیہ چلے جائیں وہ آپ کو انسانی حقوق کے درجے پر پرکھیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کو بہتری نمرات بھی دیں پاکستان چھوڑ کر جانے والے ہندووں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سخت مایوس لوٹی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ گیر انسانی سلوک کیا گیا اور ہمارے ساتھ وہ برطان نہیں کیا گیا جو انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً تیرہ سو ہندو جو ہیں وہ پاکستان واپس آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم یہاں سے گئے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہندو جو ہیں وہ اپنے دھرم کے مطابق ہمیں اپنے سار آنکھوں پر بٹھائیں گے ہماری عزت ہوگی ہمارا احترام کیا جائے گا ہمیں روزگار دیا جائے گا ہمیں کاروبار کے مواقع ہوں گے لیکن نہ ہمیں وہاں پہ کسی نے کاروبار کے مواقع دیئے نہ روزگار ملا اور نہ ہی ہمیں ہندو دھرم کے مطابق عزت احترام دیا گیا البتہ پاکستان سے آنے کی وجہ سے ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھا گیا اور نریندر موڈی سرکار جو ہے اس کا یہ خیال تھا کہ پاکستان سے آنے والے جو ہندو ہیں ہو سکتا ہے ان میں پاکستان کے جاسوس چھپے ہوئے ہوں اور ہندو دھرم کا روح بدل کر وہ یہاں سے جاسوسی کریں اس لیے وہاں پہ جانے والے تمام ہندووں کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ایک ہندو ساگری کا جو شہری ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں چونکہ یہاں آکے میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا اور میں مشکوک نظروں کا ہر وقت مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں پاکستان کے خلاف بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے اس لیے تیرہ سو ہندو جو ہیں وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں اور تیرہ سو ہندو کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ہماری زندگی جو ہے بہت آسان تھی اور یہاں پہ ہمیں عزت اور احترام کی نظر سے بھی دیکھا جاتا تھا اور یہاں پہ ہمارے کاروبار بھی تھی لیکن ہمیں یہ ایک بھول تھی کہ جب ہم پاکستان چھوڑ کر بھارت جائیں گے تو ہمیں زیادہ احترام ملے گا اور زیادہ کاروبار کے مواقع ملیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ ہماری زندگی عجیرن ہو گئی لہذا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آ گئے ہیں لہذا ناظرین بہت مشکل ہے کہ پاکستان سے جانے والے خواب وہ ہندو ہوں یا سکھوں انڈیا ان کو قبول کرے بلکہ ان کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے اس کی تازہ تری مسال جو ہے وہ تیرہ سو ہندووں کی واپسی ہے اور ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دوہزار بیس میں ایک خاندان جس کے گیرہ افراد تھے جو پاکستان چھوڑ کر انڈیا راجستان جودپور گئے تھے ان کو سونے والی گولیاں اور زہر دے کر مار دیا گیا تھا پھر اس حوالے سے پاکستان میں ہندو برادری نے بڑا شدید احتجاج بھی کیا تھا کہ ہمارے بے غنا افراد کو مارا گیا ہے لہٰذا جو پاکستان چھوڑ کے جو انڈیا گئے ہیں ہندو ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اس لیے ان کی اب واپسی شروع ہو گئی ہے ہستہ ہستہ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے